کائنات میں دو چیزیں دوسروں کی پرورش کرتی ہیں ان کی اللہ پرورش کرتا ہے بقا صرف ان کو حاصل ہے جو بقبول بارگاہِ الٰہی ہیں عالم امکان میں سب چیزیں فانا ہو جاتی ہیں لیکن دوسرے عالم میں موت نہیں ہے اس جہان میں جو کھانے والے ہیں خود کھائے جاتے ہیں ان کا تو صرف خلق اور گلا ہے لیکن جو لوگ اپنے نفس پر غالب ہیں اور اللہ کی مرضیات سے مغلوب ہیں وہیں صاحبِ اقل ہیں اللہ نے زمین کو خلق عطا کیا ہے وہ پانی پیتی ہیں اور سیکڑوں اور سیکڑوں قسم کی گھاسیں اگا دیتی ہیں ہیوانات کو اسی خلق کی وجہ سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی غزہ گھاس ہے ہیوانات اور نمتات سے انسان اپنی غزہ حضل کرتا ہے لیکن ایک مقررہ مدد کے بعد جب وہ مرتا ہے تو وہی خاک اس کی خدای خلق کی وجہ سے انسان کو اپنی خوراک بنا لیتی ہے ہر وہ چیز انسان کو عبادت سے باز رکھے تو اس کو شیطان کا ایک جال سمجھو شیطان کی تباہ کارے کے لیے اس کا مجسب ہو کر آنکھوں کے سامنے آنا ضرور نہیں حق کی تنہائی کے بغیر کہیں بھی راحت نہیں ہے دنیا بھی ایک اترناک قید خانہ ہے اے بیٹا اپنی خود کی بنائے ہوئی جیل کو توڑ کر آزاد ہو جا اللہ کے سوا باقی کی قید سے آزاد ہو جا تو ہرے موتی اور سونے چاندی کا قیدی کب تک بنا رہے گا آنکھیں کھول اور عشق اختیار کر اور اس قیس سے آزاد ہو جا لالچ میں پڑھ کر انسان کسی نتیت کو قبول نہیں کرتا مالو جا کا لالچ انسان کو بھی بصیرت بنا دیتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے دنیا مردار ہے اور اس کے طلبگار کتے ہیں گھر میں داخل ہوتے ہی ایک گھر میں سفید بلی نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ دولت آنے والی ہے امیاء اکرام بمثل آنکھ کے ہیں جو اچھے بھرے کو پہچان لیتے ہیں ان کی تعلیمات سے روشنی حاصل کر لو امیاء اکرام اور اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات روشنی کی طرح ہے